اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم اپنا نیا بلوگ شروع کرتے ہیں ٹریول ٹو مای فارم ہاؤس اب ہم پہنچ گئے ہیں پیر گیٹ کے پھول بازار یہ ہے ہمارے بھوپال کا قبرستان اسے بڑا باغ بھی کہا جاتا ہے اس کے پیچھے ہے قبرستان ہمارا فارم ہاؤس تقریبا 50 کلومیٹر دور ہے تو فائنلی اب ہم لوگ پہنچ گئے ہیں ہمارے فارم ہاؤس آپ لوگ جیسا کی کیمرے میں دیکھ سکتے ہیں اور اسی کے سائیڈ میں ہے ہماری مسجد یہ ہمارے بہر کا یارڈ ہے اور اسی کے سائیڈ میں ہے ہماری موسک اور یہ آپ لوگ پورا ویو دیکھ سکتے ہیں یہ پیٹس دیکھ سکتے ہیں ہمارے آپ یہ مستی کر رہے ہیں یہ ہے ہماری مسجد کا مینارہ اور یہ ہماری مسجد کا پورا ویو اور اسی کے سائیڈ میں ہے ہمارا ہاؤس یہ ہمارے گھر کے پیچھے کا وڑا ہے اور یہ جا آپ کو سامنے پیڑ دکھ رہا ہے یہ املی کا پیڑ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں ندیوں کا پانی بہ کر آتا ہے اور حیالی ڈیم میں جا کر مل جاتا ہے یہاں لوگ آتے ہیں اور کچھرا کر کے چلے جاتے ہیں یہ بہت بری بات ہے دوستو اپنے لوگ اب چل رہے ہیں چھوٹے سے جرنے کی طرف آپ لوگ یہ چٹان اور یہ پانی دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھئے ادھر پانی بہ کر کتنے شاندار طریقے سے جا رہا ہے اور آپ پانی کے اندر کا نظارہ دیکھئے یہ ہے وہ جہنہ جس کی میں بات کر رہا تھا دیکھئے کتنے شاندار طریقے سے بہا جا رہا ہے یہ فرنٹ وی ہوئے ہے حلالی ڈیم کا جب حلالی ڈیم کا پانی اوور فلو ہو جاتا ہے تو یہاں سے پانی نکالا جاتا ہے اسے چھرچھری بھی کہا جاتا ہے یہ تقریباً تین سو سال پرانی مسجد ہے اور یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اورنگ زیب نے بنوائی تھی اور آپ لوگ یہ جو پمبت دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے ہزاروں چڑیائی رہتی ہیں یہ مسجد پوری پتھروں کی بنی ہوئی ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کے ٹیپس بہت پرانے دیکھ رہے ہیں مجھے یہ اور جو یہ آگن دیکھ رہے ہیں آپ پہلے یہاں پر مٹی ڈلی ہوئی تھی اس کے بعد اس کو سیمنٹڈ کروا دیا گیا اور یہاں پر باؤنڈری بھی بنوا دی گئی اور یہ آپ اندر کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ممبر اور ہم لوگ سات بجے آئے ہیں ہاں پر یہ گیٹ بھی اورنگزیب نے بنوایا تھا یہ صرف پتھر کا ہی ہے اور اس کی چھت بھی پتھر کی ہی ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ملتے ہیں موسیقی